بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسد کے ساتھ ناظرین ستائیس تاریخ کو جب ہم یوم سیاہ منا رہے تھے پاکستان کشمیر کے حوالے سے تو اسرائیلی جنرلسٹ ایوی شرف نے جو کہ ہارٹس کے جو اسرائیلی کا ایک بڑا مشہور اغبار ہے اس کے ایڈیٹر بھی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیلی تیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا ہے اور چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بیس ہزار فٹ کی بلندی پر اسلام آباد کے قریب آیا اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گیا تیارہ اس کے بعد پھر دس کھنٹے کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا کہ اب وہ تیارہ دوبارہ اسلام آباد سے روانہ ہو گیا ہے اور اسرائیلی کی جانب جا رہا ہے یہ تیارہ بنیادی طور پہ اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل سے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ پہلے یہ شاید جارڈن گیا آمان گیا اور وہاں سے پھر پاکستان آیا لیکن ہمارے انفارمیشن منسٹر نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل سے یا بہارت سے خفیہ مذاکرات نہیں کرے گی انہوں نے اس کی تردید یہ نہیں کہا کہ یہ تیارہ نہیں آیا تھا پھر اس کی تردید ان الفاظ میں کی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل سے یا بہارت سے خفیہ مذاکرات نہیں کرے گی بتا ہماری سیول ایوییشن اتھاریٹی نے ضرور یہ تردید کی ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اب اس تیارے کے آنے سے یا نہیں آیا مبین آنے سے نہیں آیا جو بھی ہے بارل ایک بحث نے جنم لیا ہے پاکستان میں کہ آیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر واقعی یہ خبر درست ہے تو پھر یہ اسی طرف ایک قدم ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں لیکن چونکہ اگر اس خبر میں کچھ صداقت نہیں ہے تو پھر تو یہ بیمانی سی بات ہے لیکن بھارل ایک بحث پاکستان میں ضرور چل پڑی ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب اس بارے میں ناظرین دو ویوز پائے جاتے ہیں بنیادی طور پر جو لوگ اس بات کے اہامی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے ان کا نقطہ نظر یہ ہے یا ان کا آرگومنٹ یہ ہے وہ دلائی یہ دیتے ہیں کہ دیکھئے عرب دنیا نے بھی جو مصر ہے اردن ہے ترکی ہے عرب دنیا کے علاوہ بھی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے قطر کے بھی ان سے روابط ہیں تو پاکستان کو کیا آفت پڑی ہے کہ ہم لوگ نہیں کر رہے اگر جن کا مسئلہ ہے فلسطین کا بنیادی برہراز عرب دنیا کا مسئلہ ہے اگر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے ان کے ساتھ روابط بھی ہیں تو پاکستان کو کیا مسئلہ ہے اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ چھبیس اکتوبر کو اسرائیلی وزر آزم تنیاہو نے امان کا مسقط کا دورہ بھی کیا تو یہ بھی ایک اور مسقط لگتا ہے کہ امان بھی اب جلد ہی رکنائز کرنے والا ہے اسرائیل کو تو ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں بھی پہل کرنی چاہیے اب بس کریں اس مسئلے کو اب چھوڑیں اور اسرائیل کو تسلیم کریں اور اس کے فائدے ہوں گے پاکستان کو فبائد کیا ہیں ایک تو یہ ہے ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو جو انٹی جویش لوبی اس وقت ہندو لوبی کے ساتھ یا جویش لوبی جو ہے امریکہ میں ہندو لوبی کے ساتھ مل کر پاکستان کے وفادات کے خلاف کام کرتی ہے تو ہم اس کو تھوڑا بہت سوفن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر ہمارا بھی تھوڑا بہت اثر اصدوح ہو جائے گا جویش لوبی میں امریکہ میں تو جو اس وقت گٹ جوڑ ہے ہندو اور جویش لوبی کا امریکہ میں اس کو ہم تھوڑا سا کمزور کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں اور ہم اسرائیل کو یا جویش لوبی کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ دیکھئی آپ کی اور ہمارے انٹرسٹ کوئی ہمارا ڈائرٹ کانفلکٹ تو ہے نہیں نہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں تو آپ کا چونکہ ہمارا کوئی برہراس کانفلکٹ نہیں ہے کوئی تصادم نہیں ہے تو ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف کام کریں ہم کیوں مل جل کر کیوں کام نہ کریں تو یہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اسرائیل کو پش کر سکیں کہ وہ فلسطین کا مسئلہ جلد از جلد حل کرے اگر ہم اسے بات چیت کریں گے تو یقین ان لوگوں کے خیال کے مطابق پاکستان کو ایک اچھی پوزیشن مل جائے گی جس کے تحت وہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو امادہ کرنے میں شاید کامیاب ہو کہ فلسطین کا مسئلہ جس قدر جلد ہو حل کرنا چاہیے تو یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ان فیور آف ریکنائزنگ اسرائیل اور اسی زمن میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار پانچ میں یک کم ستمبر دو ہزار پانچ کو اس سے پہلے جب اسرائیل نے غزہ کا علاقہ خالی کیا تھا تو اس وقت جو ہمارے صدر تھے مشرف صاحب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کچھ انفارمل ایک قسم کی ایک انٹریکشن ہونا چاہیے اسرائیل کے ساتھ تو ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ خرشید خصوری صاحب کی ایک ملاقات ترکی میں ہوئی اسٹمبول میں اپنے اسرائیلی ہم منصق کے ساتھ اس کو اناؤنس بھی کیا گیا فائنلی کے اور ترکی بھی اس میں شامل تھا تو ایک ملاقات ہوئی ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اسٹمبول میں اس کے بعد اور اس ملاقات کے حوالے سے خصوری صاحب نے بھی اور جو اسرائیلی وزیر خارجہ تھے اور اس وقت شیلونگ انہوں نے بھی اس کے بارے میں اچھے الفاظ کا اظہار کیا اور خاص طور پر اسرائیل نے ایک تو بڑا ڈیٹیل پریس سیلیز بھی ایشو کیا اور انہوں نے اپنے پریس سیلیز میں یہ کہا کہ ہم پاکستان ایک بار تاریخی دن ہے آج کی جو ملاقات ہے تاریخی واقعہ ہے اور اس سے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان پیشرفت اگر ہو جائے سفاتی تعلقات کی تو یہ بھی ایک بڑی اہم پیشرفت ہوگی اس خطے کے لیے اور جو ہمارے مسائل ہیں مسلم دنیا میں اسرائیل اور پاکستان دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی پیشرفت ہوگی اس کے بعد اس ملاقات کے بعد پاکستان میں بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی اور خاص طور پر جو ریلیس پارٹیز ہیں مذہبی حلق ہیں انہوں نے تو بہت ہی تنقید کی پریزیڈنٹ مشرف پہ لیکن پریزیڈنٹ مشرف کے ذہن میں ایک کلیریٹی تھی اس زمانے میں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ مشرف قائم متحدہ کی تقریر کے لیے گئے جرنل اسیمبلی کے سیشن میں دوہزار پانچ ہی میں ستمبر میں تو وہاں پہ انہوں نے امریکہ میں امریکن جویش کانگرس سے خطاب بھی کیا یہ بھی پاکستان کے کسی صدر یا وزیر آزم کا پہلی دفعہ انٹریکشن تھا امریکن جویش کانگرس سے تو اس بات سے تقریب ہمیں ملتی تھی اس وقت کے واقعی اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو ہمارا انٹریکشن ذرا آسان ہو جائے گا امریکن جویش کانگرس سے اور ہم ان کو پاکستان کے مفادات کے خلاف جو وہ کام کر رہے ہیں تھوڑا بہت ان کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس زمانے میں بھی ناظرین پریزیڈنٹ مشرف نے جب بھی ان سے بات اس معاملے میں ہوتی تھی تو یہی کہتے تھے کہ دیکھئے یہ ایک سٹیپ ہے انفارمل موو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اس کا بنیادی جو ہم نے انفارمل ایک قسم کا پروسس شروع کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو اس بات پر امادہ کیا جائے کہ وہ فلسطین کا مسئلہ حل کرے گا اور اگر اور ہم اس وقت تک اسرائیل کو بقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطین کی ریاست وجود میں نہیں آ جاتی دو اسٹیٹس قائم نہیں ہو جاتی تو یہ ایک ان کے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی پوزیشن یہی تھی کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا بھی لیکن یہ ایک پروسس ہم نے شروع کیا ہے اور یہ پروسس اسرائیل پر کچھ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ بہار پریسیڈنٹ مشرف کیوں زمانے پوزیشن تھی آپ ناظرین تقریباً تیرہ سال ہو گئے ہیں اس بات کو ہوتے ہوئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ سال ہونے کی بجائے اور زیادہ بگڑ گیا ہے اور خاص طور پر نیتنیاہو کی آنے کے بعد تو حالات مزید خراب ہو گئے ہیں القدس الشریف جو یورسلم جو اسے کہتے ہیں اس کو تو دیکھئے اسرائیل نے تو خیر بڑھر سے پہلے ہی اس کو اپنا دار الحکومت بنائے ہوا تھے لیکن اب امریکہ نے بھی اس کو دار الحکومت تسلیم کر لیا اور اپنا جس فارت خانہ ہے القدس شریف بھی شفٹ کر دیا ہے تو اور کوئی نظر نہیں آتا کہ اسرائیل کسی طور بھی ایک فلسطینی ریاست کے حق میں ہے اور بہت سے طریقے سے انڈرمائن کر رہا ہے فلسطینی ریاست کو جو حماس کا وہاں پہ کردار ہے پھر ایران کا بھی تھوڑا بہت انفلونس ہے تو اسرائیل نے میرے خیال میں تھوڑا بہت اس معاملے میں ری تھنکن کی ہے کہ جو ٹو اسٹیٹ سلوشن تھا ٹو اسٹیٹ سلوشن وہ اب اسرائیل کو شاید منظور نہیں ہے خاص طور پہ جو نوروے ایک اوستو ایک آرڈ ہوا نوروے میں جو گفتگو ہی اس کے بعد سے لے کر اب تک بہت سے چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں جو ہمارا بھی لوگوں کا باہنلاج خیال تھا کہ اب معاملات بلکل تیہ پائی جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں بدقسمتی کے ساتھ اور آج بھی جہاں ہم کھڑے ہیں لگتا نہیں ہے کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ مستقبل قریب میں حل ہونے والا ہے تو اس وجہ سے جو پریزیڈن مشرف کا خیال تھا کہ شاید ہمارے ان فارمل ایکسچینجز سے کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے وہ نہیں ہو پایا معاملات تو بھی اور بگڑ گئے ہیں اب اس وقت اگر واقعی کوئی جہاز آیا ہے اسلام آباد اسرائیل کا یا کوئی فلائٹ آئی ہے وہ ہم کیونکہ وہ امان سے اریجنیٹ ہوئی ہے ایک حلحات سے تو اس کو جوڈن پاکستان کا کہا گیا ہے کہ یہ وہ فلائٹ تھی لیکن ہمیں کیونکہ کیونکہ ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے اور میں اسٹیکولیشن نہیں کرنا چاہتا اس حوالے سے کیونکہ یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے تو اس بارے میں زیادہ اسٹیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی اب کیونکہ اگر فلائٹ آئی ہے تو اس میں مجھے کوئی اچھنبے کی بات بھی نہیں لگتی کیونکہ پیشلے کئی سالوں سے ہمارے انٹ فارمل جو حالات ہیں وہ چل رہے ہیں دوسری طرح ناظرین وہ لوگ ہیں جو اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں وہ آرگومنٹ بنیادی طور پہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھئے جو القصد شریف کا مسئلہ ہے وہ عرب یا فلسطینوں کا مسئلہ عرب یا اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری مسلم امہ کا مسئلہ ہے ہماری ساری امت کا مسئلہ ہے ہم بھی القصد شریف سے اتنی محبت ہم کرتے ہیں فلسطین سے ہماری اتنی محبت ہے جو کسی فلسطینی کی ہو سکتی ہے بے ایسے کہ پاکستانی مسلمان کے قبل اول جو ہے اس سے ہمیں اتنا ہی لگاؤ ہے جتنا کسی عرب کو ہو سکتا ہے تو یہ عرب عجمی بالا معاملہ نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ہمارے اسلام مسلمانوں کا ایشو ہے اور چونکہ ہماری محبت ہے قبل اول سے اور اس کی خاص اہمیت ہے ہمارے لئے واقعہ میراج کے حوالے سے بھی تو ہم یہ ہے اس تناظر میں نہیں دیکھ سکتے کہ اگر جارڈن نے تسلیم کر لیا یا مصر نے اپنے مفادات کے لئے تسلیم کیا تو لا محالہ پاکستان کو بھی اب کرنا چاہیے تو اس آرگومنٹ کے بقول یہ لوگ جو آرگومنٹ اس کے خلاف دیتے ہیں اسرائیل کے خلاف اس کو تسلیم کرنے کے خلاف تو ان کا یہ آرگومنٹ ایک بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ مت بتایا جائے کہ عرب دنیا میں کچھ ممالیٹے تسلیم کر لیا ان کا کہنا ہے کہ بہت سے ممالیٹے تسلیم نہیں بھی کیا وہ سعودی عرب کی مثال دیتے ہیں یو ای کی مثال دیتے ہیں اور بہت سے جو آئی سی اے کنٹریز ان کی مثال دیتے ہیں تو یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے ایک اور آرگومنٹ جو اس کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دیکھئے فلسطین اور جمعور کشمیر کا مسئلہ ایک ہی نویت کا ہے دونوں جو ریجنز ہیں دونوں جو علاقے ہیں وہ فورن اکوپیشن میں ہیں تو اگر ہم نے فلسطین کا مسئلہ جہاں جونکہ تو اگر ہوا اور ہم نے اسرائیل کو تسکیم کر لیا تو پھر ممکن ہے کہ کشمیر پہ جو ہماری پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے تو ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے جمعور کشمیر کے جو ہماری ایک اصولی جو ہمارا موقف ہے اس میں کسی قسم کی کمزوری آئے تو یہ بھی ایک جو ہے دیا جاتا ہے آرگومنٹ اگینسٹ ریکنائزنگ اسرائیل تو اب یہاں پہ ناظرین بات آکے رک گئی ہے اور اب ڈیبیٹ آگے کس طرح چلے کہ کون بات ہی کر رہا ہے بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو دونوں آرگومنٹس نے کہیں نہ کہیں کچھ وزن لگتا ہے اب وہ بنیادی طور پہ کیا بات ہے آگے جو آرگومنٹس دے رہے ہیں ان میں کتنی جان ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں اور میں کیا سمجھتا ہوں کیا راستہ میں اپنانا چاہیے اس کے بارے میں اپنی گزارشات پیش کروں گا اگلے سیگمنٹ میں اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اس ایشو کے بارے میں اگر آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور کال کیجئے گا اور ہمارے ساتھ رہیے ناظرین عوالے باہدستان میں دوبارہ خوش آمدید ایک دو آرگومنٹس ہو بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے ویوز دینے سے پہلے ان کو بھی منشن کر دوں ایک آرگومنٹ جو اسرائیل کے حق میں دی آتا ہے اس کو تسلیم کرنے حق میں وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اسرائیل کے بھارت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں سٹریٹیجک تعلقات ہیں اور ہمارے ہماری سیکیورٹی جو ایشوز ہیں ان کو ڈائریکٹ وہ افیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اسرائیل ساتھ تعلقات اگر ہمارے ہوں گے تو پھر ہم ان کو یہ شاید باور کنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھارت کے ساتھ ایسے تعلقات نہ رکھیں جو ہمارے ڈائریکٹ پرہائرازت ان کو افیکٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک آرگومنٹ اور اس کے خلاف جو آرگومنٹ دیاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب پوری دنیا خاص طور پر یو ایس بھارت اور اسرائیل ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا جو سی پیک ہے جو گوادر پورٹ ہم دے رکھی ہیں چائنہ کو تو یہ بنیادی طور پر اب چونکہ امار میں تو ان کا مسقط میں تو سفارت خانہ کھل جائے گا اور گوادر اور مسقط میں کوئی زیادہ فرق لیکن اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور ان کا یہاں پہ سفارتی مشن اسلام آباد میں ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر وہ پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے کیا جس طرح امریکہ کے سفارت خانے اور دوسرے سفارت خانوں نے بھی یہاں پہ انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز اپنی کی تو اسی قسم کی ایکٹیویٹیز اسرائیل بھی یہاں پاکستان میں کر سکتا ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اسرائیل جو کو یہاں پہ ایسی فسیلیٹی پاکستان کے اندر دیں کہ وہ جو پاکستان کی ایکٹیویٹیز ہیں سی پیک ہے گوادر پورٹ کی آپریشن ہے تو اس میں کسی طور بھی اسرائیل کو ہمیں یہ فسیلیٹی نہیں دینی چاہیے اور اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو بلا محالہ ہمیں ان کا مشن بھی آنکھ کھولنا پڑے گا اور تو یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا اب ناظرین بنیادی طور پر ان دو آرگومنٹس کے درمیان جو ہے میں کیا سمجھتا ہوں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بڑے سالوں سے اسرائیل کے ساتھ ہمارے انفارمل ایکسچینجز ہو رہے ہیں نیو یوک میں بھی ہیں جنیوہ بھی میں بھی ہمارے کچھ انفارمل ڈسکشنز ہوتی ہیں اور جس طرح پریزنر مشرف کے زمانے میں بھی ہوا ہم نے دیکھا اور انہیں نے اس بات کو سیکرٹ بھی نہیں رکھا جو میٹنگ فارم منسٹرس کی ہوئی تھی اس کو ان کو اناؤنس بھی کیا تو ایک کم از کم اس سارے ان باقیات کو تیرہ برس کا عرصہ ہو گیا ہے لیکن ہم نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا اور ایک بنیادی وجہ حکومتوں کی جو ہے وہ یہی رہی ہے کہ پاکستان کی جو پبلک اپینین ہے اس وقت وہ شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے اور کسی حکومت کے لیے بھی کوئی ایسا خارجہ پالیسی میں کوئی ایسا اقدام کرنا جس کو سپورٹ حاصل نہیں ہے لوگوں کی عوام کی تو حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور چونکہ اس معاملے میں لوگوں کے جذبات احساسات انوارڈ ہیں تو اس وجہ سے حکومتیں جو ہیں بڑا کیرفل ان کو رہنا پڑے گا کیونکہ کوئی ایسا اقدام جس کا برہا راست ہمیں فوری کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس قسم کا اقدام لیتے ہوئے جو بھی گورنمنٹ اگر یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ let's for the sake of discussion ہم یہ بار کر رہے ہیں اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو اس فیصلے کوئی امیجیٹ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ فائدہ کیا ہوگا اس وجہ سے کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی یہ فیصلہ کرے کہ جو عوام کو منظور نہیں ہے تو سب سے پہلی جو چیلنج کسی بھی حکومت کے لیے ہے کہ اگر وہ تسلیم کرنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے ایک عوام کو تو اس پہ رازی کریں ایک جنرل کنسنسس پاکستان میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بڑا significant decision اور پھر صرف اسرائیل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صرف اسرائیلی کو تم تسلیم نہیں کرتے ایسی بات نہیں ایک اور بھی ملک آرمینیا جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے یہ فرانی سوویٹ ایک ریپبلک تھی ناظرین انڈیپینڈنس مل گئی چونکہ ہمارے آزربیجان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے آزربیجان کا آرمینیا کے ساتھ نگورنی کاراباہ پہی مسئلہ چل رہا تھا وہاں بھی ایک انکلیف سا ہے جو کہ پہلے آزربیجان کے ساتھ تھا لیکن جب سوویٹ ویڈنٹ ٹوٹا تو آرمینیا نے اس پہ قبضہ کر لیا تو آزربیجان اور آرمینیا کے درمان تعلقات چونکہ بہت خراب ہے اور آزربیجان ہمیں کشمیر پہ سپورٹ کرتا ہے تو اس لیے ہم نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا تو بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اگر ہم اس کو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی فوری فیصلے کا وقت تو بھی نہیں آیا نہ ہی اگر یہ واقعی جہاز آیا تھا اس میں کچھ لوگ بھی آئے تھے کچھ باتشیت آگے بڑی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے جہاں تک انفارمل باتوں کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ہی ہو رہے ہیں انفارمل جو ہمارے انٹریکشن ہے وہ کوئی آج کا نہیں ہے یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور باتشیت مختلف ایشیوز پہ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ابھی فوری طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ غرط سی بات ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جہاں تک یہ بات کرنا ہے کہ اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو اسرائیل جو ہے ہمارے مفادات جو ہمارے سیکیورٹی کنسنس ہیں اس کو خاطر میں لائے گا یہ اب دیکھنے کی بات ہے اس کے بارے میں آپ قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کی جو تعلقات ہیں ناظرین بڑے گہرے روابط ہیں بڑے گہرے اور جو اس وقت آمز جو سپلائے کر رہا ہے اسرائیل بھارت کو بڑے ایڈوانس ہیں اسٹیٹ اف ڈا آرٹ مثال کے طور پر جو ریسنٹلی ایک معایدہ ہوا ہے اسرائیل اور بھارت کے درمیان وہ ہوا ہے مزائل جو ائر سرفیس ٹو ائر مزائل ڈیفنس سسٹم ہے براک وہ سعودی عرب سپلائے کرے گا بھارت کو یہ تقریباً ساسو اسی ملین ڈالر کا یہ معایدہ ہوا ہے اور اس وقت جو براک براک پہلے بھی سپلائے کر چکا ہے لیکن یہ اب نیول جو نیول ورجن ہے وہ سپلائے کرے گا ڈیفنس سسٹم تو اس سے پہلے پہلے بھی انہوں نے معایدے کر رکھے ہیں جو آم ڈرونز ہیں وہ بھی اسرائیل بھارت کو دینے جا رہا ہے تو ان کی سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے کیونکہ ریلیشنشپ انیس سو پچانوے سے چل رہا ہے معاملہ پہلے اور اسرائیل کا تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ جو ان کا سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے اس میں کسی قسم کا پرابلم آئے دوسری طرف کسی حد تک امریکہ میں جو امریکن جوئش کانگرس ہے اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو شاید ہمارا جو اس وقت جوئش لابی ہے جو پاکستان میں خلاف کر رہی ہے ہندو لابی کے ساتھ مل کر شاید ہم اس میں تھوڑا سا اپنی انگریس پیدا کر سکیں لیکن یہ بھی ایک لانگ ٹم بات ہے تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمیں کوئی ارجنسی بھی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ریلیشنشپ قائم نہیں رکھتے تو اسرائیل پر ایک قسم کا پریشر تو رہے گا کہ آپ فلسطین کے مسئلے کو حل کریں جو پریزنم مشرف کی ارجنل پوزیشن تھی کہ آپ پہلے اس مسئلے کو حل کریں اور جب تک یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہم بقاعدہ فارملی آپ کو ریکنائز تسلیم نہیں کر سکتے یہ پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک پوزیشن ہے ان فارمل ایکسچینجز رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے سو لانگ ایز آپ کوئی ایسی چیز نہیں کرتے کوئی ایسی سٹپ نہیں لیتے لیکن آپ ان فارمل ایکسچینجز کو اپنے جو آپ ایک کنسنس ہے آپ کنوے کر سکتے ہیں آپ فلسطین کے مسئلے پہ جو ہے ان کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ایک پریشر سا رکھ مینٹین کر سکتے ہیں تو ان فارمل ایکسچینجز یا ان فارمل تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ان فارمل تعلق اگر چاہتے بھی ہیں کہ ہم اسٹائیل کو تسلیم کر لیں وہ وقت کب آئے گا اس کا کہنا مشکل ہے لیکن اگر ہم تسلیم کر بھی لیتے ہیں نازی تو اس سے بھی جو ہے اس کی ٹائمنگ صحیح ہونی چاہیے اور ہمیں پورے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ تمام جو سعودی عرب اس سے ڈائریکٹلی اس کو خطشات ہوں گے کیونکہ ایران کے اسرائیل کیا تعلقات ہم سب جانتے ہیں تو اگر اسرائیل کی پریزنس ہمارے علاقے میں ہوتی ہے تو وہ بھی ایران کے لیے ایک مسئلہ تو ہے اس کے خطشات بھی بڑھیں گے تو اس لیے پھر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ملک کو تسلیم کر لیں تو آپ اس کو یہ بھی اجازت دیں کہ آپ سفارتی تعلقات بھی بنا لیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ پر اپروچ ہوتی ہے آپ تسلیم کر لیتے ہیں پہلے پھر آپ سوچتے ہیں کہ سفارتی تعلقات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اگر سفارتی تعلقات ہو بھی جاتے ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے سفارت خانے بھی کھولیں اس کے بغیر بھی سفارتی تعلقات یا آپ ریکنائز کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کنکرنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سفارت خانہ جو ہے ترکی میں وہ اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرے اور اسرائیل کا جو ترکی میں سفارت خانہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرے تو یہ بھی ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کوئی ہمیں جلدی سے کام دین لینا چاہیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ کشمیر نے بھی اسرائیل کی تھوڑی بہت جو ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے کس طرح اس مومن انتفادہ جیسے کہتے ہیں اس کو کس طرح کرش کیا جائے بھارت اسے بڑا کاؤنٹ کرتا ہے تو ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہیں میرا مرشہ تو یہی ہے کہ اگر انفارمل تعلق رکھنا بھی ہے تو اس کو انفارمل ہی رہنے دیجئے جس طرح پندرہ بیس سال سے چلا آرہا ہے لیکن ابھی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس طرف جانے کی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں ابھی وہ وقت نہیں آیا اور پھر اگر یہ فیصلہ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے ہو تو زیادہ بہتر ہے رہا دن پاکستان اکیلا کوئی اس معاملے میں فیصلہ کرے ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں جی ناظرین خوش آمدید دوبارہ نواز پاکستان میں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے کون صاحب ہیلیو اچھا کال ڈراپ ہو گئی تو ناظرین بنیادی طور پہ کچھ لوگوں یہ بھی خیال ہے کہ شاید سعودی عرب ہمیں انسسٹ کر رہا ہے یا پوش کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں کیونکہ سعودی عرب کے اپنے بھی شاید کچھ رابطیں ہیں اسرائیل کے ساتھ ہمیں نہیں معلوم کہ کس حد تک یہ بات درست ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی پوسیبل ہے لیکن پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وائی سی کو کیوں اس میں کیوں ایکٹیویٹ نہیں کرتے وہاں پہ کیوں نہیں جاتے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں کون صاحب سلام علیکم ہیلیو سلام علیکم شہاد اچھا رہا ہوں جی فرمایے کون صاحب شہاد شہاد جی شہاد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں فرمایے ایک تو یہ کہنا تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تو دور کنار ہے پہلے تو ہمیں یہ اپنی قوم کو تلدل سے نکال لیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں امداد مجھے آج تک جب تک پاکیٹان بنا ہے ہر آدمی نے ہم لوگوں کو یوز کیا ہے چاہے وہ امریکہ ہو چائنا ہو ہم یہ کیوں نہیں کہتے چرماتے کیوں ہم کہے گے ہم ان کو سیکیورٹی پروائیٹ کرتے ہیں اس کے بدلے میں وہاں پیسے دے رہے ہیں ہمیں ایک تو باتر ہمیں کوئی ہم لوگ دھیک نہیں مانگتے اللہ کچھ پاکیٹانی قوم غیرت مانے اس کے بدلے سرویس دیتی ہے یہ بولیں کہ ہم اس کی بدلے ہم سرویس دے رہے ہیں اور اس کے بدلے وہاں ہمیں مدد کرتے ہیں اب اسی پیسر میں ہمیں پوری قوم کو دھیک دیا جائے کہ ہم بھیت مانگ کے لے جا رہے ہیں اللہ کچھ پاکیٹانی قوم کو کوئی بھیت نہیں دیتا پاکیٹانی قوم سب کے لئے قربانی دیتی ہے چاہے وہ نکسن کی اور چائنا کی دوستی کنایتی جائے جائے خان نے چاہے وہ امریکہ کے جنوی کی اقوان میں چاہے وہ آپ جو ہو رہے ہیں معاملات سب کو اپنے ہم سے مفادات حاصل کرتے ہیں بس یہ میری بہت بانی ہے چلے بہت شکریہ آپ کا ویو پوائنٹ آیا جو آپ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی تو بہت قربانیاں دی ہیں اگر ہمیں کوڈ وار کے زمانے میں امریکہ نے ہیلپ کی تو ہم نے بھی سوویٹ کنٹیرمنٹ کی بات کی اس کے بعد اگرانستان میں ہم نے امریکہ کی ہیلپ کی اور پھر نائن الیون کے بعد بھی ہم نے امریکہ کا جو آپریشن تھا فیسیلیٹیٹ کی اگرانستان میں تو اگرانستان میں اگرانستان میں اگرانستان میں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ کون صاحب جو علیکم جو علیکم السلام یہ بات کرنی ہے جی میں بول رہا ہوں ہیلو جی جی سن رہے ہیں آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سوری سر بات یہ ہے سر کہ جس وقت پاکستان کا کیا ہوا اور اسرائیل کا کیا ہوا تو اس وقت دنیا دو بلاکس میں تھی ٹھیک ایک ریشن بلاک تھا جی ہاں اور ایک امریکن بلاک تھا بلکل تو پاکستان اور اسرائیل دونوں امریکن بلاک میں تھے ٹھیک اور اس وجہ سے یہ دونوں ملک در پردہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور یہ کافی عرصہ یہ چیز رہی تو کراستا جو پاکستان ہے وہ اس نے زیادہ مدد کی اور اس سے پاکستان دستیبلائز نہیں آپ کا پوائنٹ کیا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ریشن بلاک ٹھیک ہو گیا تو پاکستان کی امید خاتم ہو گی ٹھیک تو پاکستان امریکن بلاک سے نکل آیا اس کی جگہ ہو گیا چینیز کے ساتھ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل اور پاکستان ایک دوسری کے زیادہ دشمن ہوئے ٹھیک اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو درپردہ نقصان دیا ہے تو تسلیم کرنا دور کی بات ہے اس طرح بات ہو سکے کہ یہ دونوں ملک اس میں ایک دوسرے کو نقصان نہ دیں ہم نے اسرائیل کو نقصان دیا ہے بائی دوئے اسرائیل کی کوئی ریلیشنشپ انڈیا کے ساتھ نہیں بنتی نہ اس کا کوئی بارڈر ہے نہ کوئی اتنی بڑی ٹریڈ ہے نہیں دوئے تو اسرائیل ہی ہمیں نقصان دیا ہے نا یہ بارد کے ساتھ ہم نے بھی دیا ہے ہم نے بھی اربوار میں ان کو نقصان دیا ہے ہم نے کیا اچھا خیالت نہیں یونیٹڈ نیشن نے بھی ان کو نقصان دیا ہے بارد تو دونوں درو سے ہوتی ہے چھیک چھیک چھلے مان لیتے اگر ہمیں سے کوئی تسلیم نہیں کرتے لیکن بات سے زیادہ ہوئی ہے چلے آئی اگری ویڈیو کہ اسرائیل کے ساتھ میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں فوری طور پر سفاٹی تعلقات کرنے چاہئیں ہمیں تسلیم کرنا چاہئے ابھی وہ وقت نہیں آیا بنیادی طور پر چھیک ہے ہم ایک انفارملی ان کے ساتھ ایکسچینجز کرتے ہیں but that doesn't mean کہ ہم ان کو تسلیم کرنے بھی جا رہے ہیں یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا کیونکہ ابھی عوام پاکستانی عوام اس کے لیے باہر لاج تیار نہیں ہیں اس فیصلے کو ابھی قبول کرنا شاید ان کے جو ان کے سنٹیمنٹس ہیں ان کے حق میں نہیں جاتا یا وہ اس کو ابھی وہ ابھی بات بنی نہیں تو اس لیے ہماری حکومت کو بھارا یہ ایک مشکل فیصلہ ہے لیکن ابھی اس فیصلے کا چونکہ وقت نہیں آیا اس لیے بحث بھی شاید قبل از وقت ہی ہے تو ناظرین مختصص ہم نے بات کی کچھ کالرز بھی ہیں لیکن اب یہ ہے کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی